کریرہ تیسی شتر کی کسان آئے دن ہو رہے خات کے لیے پریشان وہیں شپوری کلیکٹر اکشکمان نے پریس کانفرنس کے مادہم سے کسان کو سوچنا دی کہ خات کی کوئی کمی نہیں ہے خات پرائیویٹ دکانوں سے بھی سرکاری ریٹ میں خرید سکیں گے کسان لیکن دوسری طرح پرائیویٹ دکاندار کسانوں سے منمانی رقم وصول رہے ہیں اور دکانداروں کی گودام بھرے ہیں لیکن پھر بھی انداتا کسان پریشان ہے صبح پانچ بجے سے بھوکے پیاسے لائن میں لگ کر وہ انتظار کرتے ہیں پھر بھی گیارہ بجے تک آفیس بند رہتا ہے پورے دن انہیں چکل لگانا پڑتا ہے اس کے بعد بھی خات نہیں مل پاتا وہیں ڈی اے پی و یوریا کی قلت پرائیویٹ دکاندار اوچھے داموں میں بیچ رہے ہیں خات اور پرشواسن و عدکاری اس پر مون ہیں خات کی لائن میں لگے ہو کیا کاران ہے خات نہیں مل رہا کیا خات نہیں مل رہا ہے سوہے پانچ بجے سے بیٹھا ہے ابھی اوپس نہیں کھلا گیارہ بج گئے ہیں انہیں کبھی سکایت نہیں کیوں اوپر کیوں اتنے پریسان ہو رہا ہے ایس ڈی ایم صاحب کے پاس نہیں گیا کبھی اب کہیں نہیں گئے ہم یہاں پر گھٹے سوہے سے گھٹے اور کچھ سننا رہا ہے ہمارا بوری کی لائن سے لگی ہے کیا ریٹوں میں مل رہا ہے یہ بوری آج کل ڈی اے پی اور یوریہ مل رہا ہے یوریہ کا پتہ نہیں ہمیں کھل سنیل ہاتھ لینے کب سے لائن میں لگے گا ہوں ہم چھے بہنے آگئے تھے یہاں پہ ابھی تک ابھی کوئی دکانہ نہیں آئی کھلی جو پریسی گھٹنے کی کتنے بجے گھائے گی ابھی گیارہ بجے گھائے گیارہ بجے ہوپس نہیں کھلا نہیں کھلا